مرکزی وزیر راجنات سنگھ اور راول گانتھی کیرل کے انتخابی دورے پر ایک دوسرے پر الزام تراشی الیکشن کمیشن نے لوگ سوہ انتخابات کے چوتھے مرحلے کے لیے جاری کیا نوٹیفیکشن 96 سیٹوں پر 13 مئی کو ڈالے جائیں گی WFI کے سابق صدر برج بھوشن شرن سنگھ کو عدالت میں کیا گیا پیش 26 اپریل کے لیے عدالت نے فیصلہ رکھا محفوظ دہلی میں عام آدھی پارٹی کے میئر کے اوہدیک امیدوار مہیش کمار نے داخل کیا پرچے نامزدگی ڈپٹی میئر کے امیدوار رویند بھاردوائی نے بھی بھرا پرچا متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک میں توفانی بارش کے سبب معمولات زندگی درہم برہم بین الخوامی پرواز متاثر پینے کے ساتھ پانی کا بھی فقدان کانگریس کے ارکنے پارلیمنٹ راول گاندھی اپنے انتخابی دورے پر کیرالہ کے ایک کنور میں ہیں انہوں نے یہاں انتخابی جلسے میں خطاب کرتے ہو کہا کہ کوویٹ کے وقت لاکھوں لوگ اسپطال میں دم توڑ رہے تھے آکسیجن نہیں تھی وینٹیلیٹر نہیں تھا اور پی اے موڈی کہہ رہے تھے کہ تھالی بجاؤ اب بھی منیپور میں لوگ مر رہے ہیں موسیقی مرکزی وزیر راجناسی نے کیرال کے کنور میں ایک انتخابی جلسے میں شرکت کی انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ایک بار راجیو گاندھی نے کہا تھا کہ بدنوانی اس سطح پر ہے کہ اگر میں مرکز سے سو پیسے بھیجتا ہوں تو اسے چودہ پیسے ہی زمین تک پہنچ پاتے ہیں اور چھاسی پیسے بدنوانی کے نظر ہو جاتے ہیں لیکن انہوں نے اس کا حل نہیں بتایا تھا لیکن پی اے موڈی نے اس چیلنج کو قبول کیا راجیو گاندھی نے ایک بار کہا تھا کہ کرپسن بھارت میں اتنا ہے کہ میں سنٹر سے ہنڈڈ پیسہ بھیجتا ہوں تو نیشے پہنچتے پہنچتے لوگوں کے پاس کبل فورٹین پیسہ پہنچ پاتا ہے ایٹی سکس پیسہ یہ کرپسن کی بھیجت چڑھ جاتا ہے یہ انہوں نے اپنی مجبوری بھیجت کی تھی لاشاری بھیجت کی تھی لیکن اس کی کا کوئی سمادھان اس کی کوئی ریمیڈی وہ نہیں دے پائے اس چیلنج کو انڈیپینڈنٹ انڈیا میں کسی پرائیو منسٹر نے سویکار کیا ہے تو ہمارے پرائیو منسٹر موڈی جی نے سویکار کیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنہدھن آدھار اور موبائل کی ایک ایسی ٹریلٹی انہوں نے تیار کر دی کہ آج دلی کے بینک سے ہنڈڈ پیسہ چلتا ہے تو ہنڈڈ کا ہنڈڈ پیسہ آپ کی پاکٹ میں ہوتا ہے ایک پیسہ بھی کرپسن کو نہیں چلنے پاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جب یہاں پر انفرائیسٹرکچر سیکٹر میں تیجی سے ڈبلپمنٹ ہوا ہے پہلے روڈز بنتی تھی پرڈے نائن ٹو ٹین کلومیٹر ہائیویز بنتی تھی لیکن موڈی جی کے پرائیو منسٹر بننے کے بعد پرڈے تھرٹی ایٹ ٹو فارٹی کلومیٹر سلٹوں کا نیرمان ہو رہا ہے پارلیمان انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے تیاریاں جاری ہیں مہاراج کے ناکپور میں بھی کل ووٹ ڈالے جائیں گے اس حوالے سے ناکپور کے کلیکٹر ویپن اٹنکر نے کہا ہے کہ کل پہلے مرحلے کے لیے تقریبا چار ہزار پانچ سو پولنگ بوت پر ووٹ ڈالے جائیں گے تقریبا اٹھائیس ہزار ملازمین اور افسران اپنے ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں ابھی اصلی ذمہ داری یہ کل ناپور کے مدد ہو پہ ہے کہ انہوں نے کوئی بھی ایکسکیوز نہ دیتے ہوئے ہر پریستیتی میں گھر سے باہر نکل کے خود کے رشتے دار پاس پرس والے سبھی نے باہر نکل کے آپ کا جس پولنگ سینٹر پہ نام انرول ہے وہاں پہ جا کے ووٹنگ کر کے ناپور پرسیشن نے جو مشن ڈسٹنگشن کا دھیے رکھا ہے اس کو مدد کرنے کے لیے سبھی نے ووٹ کر کے ناپور جلے کو ڈسٹنگشن میں پاس کرنے کی جواب داری ذمہ داری کل ناپور کرو پہ ہے تو مجھے میں ویرنٹی کرتا ہوں اور سب کو سوچید بھی کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایکسکیوز نہ دیتے ہوئے کل کوئی برسید میں مددان کیجئے جمہو کشمیر کے انتناگ میں پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے نامزدگی کے موقع پر کہا کہ یہ انتخاب بجلی پانی اور سڑک کے لیے ہے ہمیں بند ہوا مزدور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کی بہت شکر گزار ہوں انہوں نے بہت مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور آج بھی ہوں میری حوصلہ افضائی کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہیں اور آج کا جو الیکشن ہے آج کا الیکشن بجلی پانی سڑک کے لیے نہیں ہے یہ الیکشن جو جمہو کشمیر میں دوہزار انیس کے بعد ہماری پہچان ہماری شناکت ہمارے وسائل ہمارے اساسے ہماری زمین یہاں تک کہ ہمارے نوجوانوں کی نوکریوں پہ جو حملہ ہو رہا ہے اس کے خلاب کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے یہ پیڈی پی انکسی یا کسی اور جماعت کی بات نہیں ہے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جمہو کشمیر جس کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کیا گیا ہے ہم سے ہماری زمین ہمارے اساسے ہمارے پاور پروجیکٹ ریت باجری سے لے کے لیتھیم سب ہم سے چھینہ جا رہا ہے ہمیں بندوہ مزدور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جمہو کشمیر کے اندناگ میں نیشنل کانفرنس کے امیدوار میالتاف نے پرچائے نامزد کی داخل کیا اس موقع پر نیشنل کانفرنس کے نائف صدر عمر عبداللہ بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ انڈیا اتحاد کی جانب سے میالتاف نے پرچائے نامزد کی داخل کیا ہے انہوں نے کہا کہ انہیں کامیابی کے امید ہے ہم آج انڈیا گھٹ بندن کے طرف سے نیشنل کانفرنس کے امیدوار جو کہ مل کے نیشنل کانفرنس کانگریس سی پی ایم باقی جو انڈیا گھٹ بندن کی جو پارٹیاں ہیں ان کے طرف سے جناب میالتاف صاحب نے آج اپنا نومنیشن پیپر جو ہیں وہ ڈی سی صاحب کو سبمٹ کیے ہیں اور ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس الیکشن میں تمام پارٹیوں کے قاون سے میان صاحب جو ہیں ایک اچھی کامیابی اس الیکشن میں حاصل کریں گے میں خاص کر تنظیم کے صدر جناب فاروق صاحب کے طرف سے میر صاحب کا شکر گزار ہوں جو خاص دلی سے اپنی باقی ذمہ داریاں چھوڑ کے یہاں آئے ہیں تاکہ جب میان صاحب اپنے کاغذ سبمٹ کریں تو ان کی بھی پریزنس یہاں پہ بہت ضروری تھی اور یہ آئے جس کے لئے ہم ان کا شکر گزار ہیں دہلی میں آمادی پارٹی کے میر کے امیدوار محیش کمار اور ڈپٹی میر کے عوضے کے امیدوار رویندر بھاردواج نے پرچہ داخل کیا اس موقع پر دہلی کے وزیر سورب بھاردواج اور آتشی بھی موجود تھی اس موقع پر دہلی کی وزیر آتشی نے کہا کہ ہمارے میر اور ڈپٹی میر کے امیدوار زمینی سطح کے کارکن ہیں دیکھئے ہم نے آج اپنے میر اور ڈپٹی میر کی کینڈریٹس میر کے لیے ہمارے کینڈریٹ محیش کمار ہیں اور ڈپٹی میر کے لیے رویندر بھاردواج ہیں یہ دونوں ہی لوگ عام آدمی پارٹی کے زمینی سطح کے کارکرتہ رہی ہیں آج محیش کمار کا میر بننا رویندر بھاردواج کا ڈپٹی میر بننا دکھاتا ہے کہ کس طرح سے عام آدمی پارٹی اپنے کارکرتہوں کو پہچانتی ہے زمین پر کام کرنے والوں کو پہچانتی ہے دیکھئے بھارتی ہے جنتہ پارٹی چنام میں گڑھڑ کرنے میں چنام میں بدماشی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہے انہوں نے آج تک نہیں چھوڑی ہے لیکن میں یہ امید کرتی ہوں کہ وہ دلی کی جنتہ نے جنادیش دیا ہوا ہے ایم سی دی میں جو میجورٹی ہے ایم سی دی میں اس کا سمبان کریں گے اور کسی پرکار کی غلط کاروائی کرنے کی کوشش نہیں کریں ڈبلو ایف آئی کے سابق صدر اور بی جے پی کے رکرے پارلیمنٹ بریج بھوشن شرن سنگھ کو دہلی کے راؤ سے وینیو کورٹ میں پیش کیا گیا واضح ہے کہ انہوں پر جنسی حراسانی کا معاملہ چل رہا ہے بریج بھوشن شرن سنگھ نے آگے کی تفتیش کے لیے عرضی داخل کی ہے اس عرضی پر چھبیس اپریل کے لیے عدالت نے فیصلہ محفوظ رکھ لیا ہے الیکشن کمیشن نے لوگ سوہ اندخابات دوہزار چوبیس کے چوتھے مرحلے کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا کمیشن کے مطابق چوتھے مرحلے میں دس ریاستوں اور مرکز کے ذریعہ انتظام علاقوں کی چھانوے پالیمانی سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے اس مرحلے کی تمام چھانوے سیٹوں پر تیرہ مئی کو پولنگ ہوگی پچیس اپریل تک کاغذات نامزد کی جمع کیا جا سکتے ہیں جبکہ جانچ پردال چھبیس اپریل کو ہوگی چھبیس اپریل تک نامزد کی واپس لی جا سکتی ہے چوتھے مرحلے میں جن ریاستوں میں ووٹنگ ہونی ہیں ان میں اندھر پردیش بیہار جھارکن مدبردیش مہاراشتر اڑیسا تلنگانہ مغری بنگال اور جمع کشمیر شامل ہیں بیندل اقوامی دباؤ کے بعد اسرائیل نے پہلی بار غزہ میں امداد کے لیے اپنی بندرگاہ کھول دی ہے اسرائیلی فوج کے مطابق اشدود بندرگاہ سے خوراک کے آٹھ ٹرک غزہ بھیجے گئے ہیں اسرائیل پر غزہ میں زیادہ امداد کے ترسیل یقینی بنانے کے لیے تحادیوں سمیت بیندل اقوامی برادری کے دباؤ کا سامنا ہے رمہ ماہ غزہ میں اسرائیلی حملے میں امدادی رضاکاروں کی ہلاکت کے بعد امریکہ نے بھی اسرائیل کو امدادی کارکنان کے تحفظ اور امداد کے ترسیل بڑھانے پر زور دیا تھا متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک میں توفانی بارش نے نظام زندگی مفروض کر دیا ہے موسلہ الہار بارش کی وجہ سے دوبائی زریعاب ہے اور عوام پریشان ہے ایک روز بعد بھی زندگی معمول پر نہیں آسکی ہے دوبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول تاحال متاثر ہے شہر میں پینے کا ساپ پانی بھی دستیاب نہیں ہے جبکہ آج رات مزید توفانی بارش کی پیش گئی ہے فیلحال خبرنامے اتنا ہی ہمیں دیجئے جازت اور تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہیں عالمی سہارا